بے علمانہ گزارش آپ کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے کہ پورا قرآن مجید اپنی تعویلی حقیقت کے لحاظ سے ولایت غدیر سے جڑا ہوا ہے پورا قرآن مجید تعویلی حقیقت کے لحاظ سے اور اس کے لئے مشہور ترین حوالہ وہی ہے کہ ایک نئی متعدد مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے متعدد مرتبہ کہ میں تنزیل قرآن پر جنگ کر رہا ہوں میرا علی تعویل قرآن پر جنگ کر رہا ہوں یہ غیر معمولی بیان ہے مقام ختم نبوت کا اگر ہمارے مسلمان دانشور مسلمان فقہاء مجتہدین علماء عام بات کہہ رہا ہوں مسلمان جو بھی کلمیں اسلام زبان پر جاری کرتے ہیں اور جو بھی خود کو اسلام سے منتصب کرتے ہیں جو بھی خود کو اسلام سے منصوب کرتے ہیں ان کے سامنے اگر حضرت کا یہ ارشاد گرامی رہے کہ حضرت نے خود فرمایا ہے کہ میں جنگ کر رہا ہوں تنزیل قرآن پر علی جنگ کریں گے تعویل قرآن پر کسی بھی روایت میں کسی اور کا نام تو نہیں لیا کسی بھی روایت میں متعدد مقامات پر لیکن کسی بھی روایت میں کسی اور کا نام نہیں لیا جب بھی نام لیا تو امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اللہ وآمہ صلی اللہ وآلہ 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 اگر یہ روایت پیش نظر رہے تو پھر کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں رہ جاتی پھر میرا اس طالب علم کا اس عاجز کا وہ جملہ بھی آپ حضرات کے لیے جو متعدد بار عرص کر چکا ہوں اس مرتبہ بھی پہلی محرم کو میں نے گزارش کیا تھا وہ جملہ کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے اور محرم الحرام تعویل قرآن کا مہینہ ہے یہ بہت اہم فکری عنوان ہے اگر یہ باتیں ذہن آلی میں رہیں تو ولایت غدیر روشن سے روشن تر ہوتی جائے گی